ہائی فرنڈس ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل آئی کیو وان ٹوئنٹی پلس تو فرنڈس میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نئے موک ٹیسٹ کے ساتھ تو فرنڈس اس سے پہلے بھی اس چینل پہ آپ کو موک ٹیسٹ ملیں گے یہاں پہ فرنڈس اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو فرنڈس آپ وہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اپنا سکور تو فرنڈس پنچائت اکاؤنڈس کے لیے بہت ہی امپارٹن ہونے والے ہیں یہ موک ٹیسٹ یہاں پہ فرنڈس یہ کمپیوٹر جو ایک کمپیوٹر پورشن اس کے لیے یہاں پہ اس چینل پہ تیسرا موک ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ فرنڈس آپ کو فل موک ٹیسٹ بھی ملیں گے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو فرنڈس اس میں جو ٹوٹل نمبر آف کوشن ہونے والے ہیں وہ تیس ہیں تو فرنڈس یہاں پہ آپ کو کرنے ہوں گے ٹوٹلنٹی فائو سے اوپر یہاں پہ آپ کو سکور کرنا ہوگا تو فرنڈس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا سب سے پہلا جو کوسٹن ہے وہ ہے what is the meaning of OSI in term of computer تو فرنڈس پارٹ ا ہے اوپن سافٹ ویئر انٹر ریلیشنز پارٹ بی ہے اوپن سسٹم انٹر ریلیشن پارٹ سی ہے اوپن سافٹ ویئر انٹر کنیکشنز پارٹ دی ہے اوپن سسٹم انٹر کنیکشنز تو فرنڈس یہ ہیں آپ کے پاس چار اوپشنز اس کا رائٹ آنسر ہے اوپن سافٹ ویئر انٹر ریلیشن پارٹ اے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کمپیوٹر ریزولیشنز میجرز تو یہاں پہ آپ کے سامنے چار اوپشنز سائز آف سکرینز شیپ آف سکرینز نمبر آف پیکسل نمبر آف کلر ان سپورٹس تو فرنڈس یہاں پہ ہے اس کا یہاں پہ جو فرنڈس رائٹ آنسر ہے وہ ہے یہاں پہ پارٹ سی نمبر آف پیکسل ٹھیک نیکسٹ ہے فرنڈس وچ ایمانگ دہ فالوئنگ اس انجنز آپ کی امپیوٹر تو یہاں پہ انجنز آپ کی امپیوٹر کس کو کہا جیدہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اوپشنز ایسے ماؤس ہے سکینرز ہے مونیٹر ہے پروسیسرز ہے فرنڈس اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے پارٹ ڈی ٹھیک ہے پروسیسرز نیکسٹ ہے وچ لنگویج باز یزید ایز فرسٹ جنریشن لنگویج جیسے کہ ہم جانتے ہیں دیفرنس جنریشن سے اس کی دیفرنس لنگویج ہیں لنگویجز بھی ہیں تو یہاں پہ ہیں جیسے ماشین لنگویج اسیملی لنگویج ہے جاوہ ہے سی ہے یہ سب کیا ہیں لنگویجز ہیں اس کا جو رائٹ آنسر ہے یہاں پہ فرسٹ جنریشن لنگویج جو تھی وہ ماشین لنگویج تھی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے data store in room is not permanent یہ true ہے یا false تو فرنڈس یہاں پہ یہ کیا ہے فالس ہے جو روم میں یہاں پہ data ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے permanently store ہوتا ہے ٹھیک اس کا پارٹ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے یہ فالس ہے ٹھیک نیکسٹ ہے which operating system is developed by apple apple نے یہاں پہ کون سا یہاں پہ system develop کیا ہے جیسے linux window mac os dos تو فرنڈس یہاں پہ ہیں چار options اس میں جو رائٹ آنسر ہے یہ جو develop کیا ہے کس نے apples نہیں apples والوں نے تو فرنڈس وہ ہے پارٹ سی ٹھیک ہے mac os نیکسٹ ہے which of the following is the system is the system بس تو فرنڈس یہاں پہ ہیں چار options جیسے ہے پارٹ ا بس کنیکٹن کی بورڈ ان موڈر بورڈ بس کنیکٹن cpu ان میموری بس کنیکٹن میموری ان منیٹر بس کنیکٹن ہارڈ ڈس ان منیٹر تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوا ہے پارٹ بھی ٹھیک ہے بس کنیکٹن cpu ان میموری نیکسٹ ہے what is the full form of http http کی ہمیں full form یہاں پہ بتانی ہوگی friends اس کا جو right answer ہے وہ ہے آپ کے پاس چار options hyper transfer protocol b hyper text transfer protocol یہ ہیں آپ یہاں پہ ہی دیکھ سکتے ہیں چار option ہیں آپ کے سام friends اس کا جو right answer ہے وہ ہے part b ٹھیک ہے اس کی جو full form sttp کی وہ ہے hyper text transfer protocol protocol next which is known as the most powerful type of computer چار یہاں پہ آپ کے پاس options powerful computer بتانا ہوگا آپ کو i hope آپ نے یہاں پہ اس کا right answer ہے وہ کر لیا ہوگا اس کا right answer ہوگا super computer next step from the following which is known as administrative sections of computer computer administrative section ہے وہ کون sa ہے control unit input یہاں پہ RAM اور central processing units تو friends یہاں پہ اس کا right answer ہے part d ٹھیک ہے next what is kind of cd rom cd rom یہ کیا ہے optical disk magnetic disk ہے تو friends یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 options ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے تو ان میں سے آپ کو چننا ہوگا right answer اس کا right answer point وہ ہے b part ٹھیک ہے magnetic disk next c is what kind of language c ہے kون si language ہے an assembly language third generation high level language machine language future language friends یہاں پہ چار options c یہاں پہ جو language ہے وہ ہے یہاں پہ part b third generation high level language ہے ٹھیک ہے next which of the following is non volatile memory to friends آپ کے پاس چار options اس کا جو right answer ہے friends وہ ہے i hope i hope آپ نے اس کا answer کر لیا ہو گا وہ ہے 5 d room ٹھیک ہے next which is the following which is the following is not in operating system operating system یہاں پہ کون سا نہیں ہے lunex یہاں پہ lunex lunex ہے یہاں پہ windows ہے java تو friends یہ operating system ہے theme تو اس کا right answer ہوگا java java یہ kind of language ہے ٹھیک next who is known as the father of artificial intelligence father of artificial intelligence friends artificial intelligence جو یہاں پہ use ہوتا وہ fifth generation computer میں ہوتا ہے یہاں پہ present میں fifth generation جا رہی ہے اس میں artificial کا use ہوتا ہے friends اس کا جو father ہے وہ ہوتا ہے کون ہے یہ ہے یہاں پہ question friends i hope آپ نے اس کا answer کر لیا ہوگا اس کا answer جو ہے وہ ہے part a ٹھیک ہے john john mccarthy okay john mccarthy is a right answer next which among the following is an a maze of extensions a maze of extension in میں سے کون ہے جیسے یہاں پہ extension ہر ایک جیز exam point of view سے بہت ہی important ہے اسی طرح سے یہاں پہ maze کے لیے کون سا ہوتا ہے name extension یہاں دکھانا ہوگا کس کا maze کا تو وہ ہے یہاں پہ right answer part a next is user to translate a program written in تو یہاں پہ جو assembler ہوتا یہاں پہ use کا to translate a program returns یہاں پہ یہ ہیں آپ کے پاس 4 options part a low level language part b machine language part c assembly language اس کے بعد part d higher level language تو friends اس کا جو right answer ہے وہ ہے c part ٹھیک ہے next ہے charlie bebej design the first mechanical computer name اس کا یہاں پہ نام کیا ہے analytical engine processors camp engine abcors تو friends یہاں پہ ہے اس کا جو right answer وہ ہے charlie webin جو mechanical computer نے کہا تھا وہ تھا analytical engines ok a part next what is what is the name of the device that convert digital signal to analog signals friends یہاں پہ ہیں چار option router switch modem none of the above i hope آپ نے اس کا answer کر لی ہو گ اس کا answer ہے part d ھیک modem next which term is related to database to database یہاں پہ کیا ہے کون سی terms یہاں پہ ہے تو friends آپ یہاں پہ ہیں چار options آپ یہاں پہ دیکھ لیں php java oracles assembly to ٹھیک ہے تو friends اس کا جو right answer وہ ہے c part ok next which of the following was used in programming the first computer first computer میں یہاں پہ کون سا کیا یہاں پہ use ہو جاں یہاں پہ use ہو رہا تھا which of the following use it in programming کون سا programming use ہو رہا تھا first computer میں object code source code machine language assembly language friends یہاں پہ تھا یہ c part machine language okay یہاں پہ 21 question ہو جاتے ہیں friends i hope آپ کا test یہاں پہ جا رہا ہو next which language was used as the first generation language first generation language which is machine language assembly language java c a gya d c friends جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ third generation language high level language java ہوتی 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 یہ language تو friends اس کا right answer ہم دیکھیں تو اس کا right answer وہ ہے machine language ok یہاں پہ next computer is also known as چار option ہے d v u b v v u c v d u v d c c c c c tv تو friends یہاں پہ اس کا right answer ہے part c v d u ہے ٹھیک ہے next دیکھیں ہم the computer jargon www stand far تو friends یہاں پہ یہ کس کیلئے stand کیا گیا ہے تو یہاں پہ ہیں آپ کے پاس چار options تو یہاں پہ جیسے world wide web wombs ٹھیک ہے world wide wildlife web worldwide women week تو friends یہاں پہ ہیں چار تو چار options ہیں آپ کو اس کا right answer چنن ہوگا friends i hope آپ نے اس کا answer کر لیا ہوگا تو یہاں پہ یہ stand ہوتی ہے یہ کس کے لیے یہ ہے world wide web wombs ٹھیک ہے part a next ہے friends which feature is used to make selection sentence to all capital letter or all letter friends یہاں پہ ہم کس کا use کرتے ہیں جیسے change letter change sentence change case change word یہ ہیں آپ کے چار options یہاں پہ آپ نے کر لیا ہوگا اس کا right answer وہ c change cases ok case next ہے to go to the specific locations in a document we use specific location پہ جانے سے ہم کی use کرتے ہیں table of contents hypertext bookmark macro friends یہاں پہ ہیں چار options آپ یہاں پہ چند لین میں سے اس کا right answer ہے friends وہ ہے spot c book mark ok next ہے which one is the most suitable reason to use macro in ms office vote excel ppt etc friends یہاں پہ ہیں چار options یہ کس کے لئے ہم use کرتے ہیں یہاں پہ کیا ہے یہ use کس کے لئے ہم کرتے ہیں macro ٹھیک ہے تو macro کو ہم use کرتے ہیں friends کس کے لئے to auto mat repetitive ڈیو ٹھیک ٹھیک ہے part b is right answer next what type of chart is useful for comparing value and categories friends یہاں پہ ہیں چار options p charts column chart line chart dot graph friends یہاں پہ ہیں چار option آپ چار میں سے اس کا right answer وہ چن لے تو اس کا جو right answer ہے friends وہ ہے یہاں پہ columns chart ok next friends future that display only the data in columns according to specified criteria تو friends یہاں پہ یہ ہے formula sorting fluttering پہ vote تو friends یہاں پہ اس کا right answer ہے i hope آپ نے کیا ہوگا اس کا right answer ہے part c ٹھیک ہے filtering next statical calculations and statical calculations and preparations of tables and graphs can be done using اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں تو friends آپ کے یہاں پہ چار option ہیں آپ کے سامنے i hope آپ نے اس کا right answer ہے friends وہ چن لے ہوگا اس کا right answer ہے part b excels ok i hope friends یہاں پہ آپ نے اچھا score کیا ہوگا آپ نے جتنا بھی سکور کیا تو friends comment box میں آپ اس کو لکھ دیں friends thank you ملتے ہیں next ویڈیو میں friends اگر یہ ویڈیو اچھا لگا تو friends like share کریں friends اگر آپ اس channel پہ آئے ہیں friends اس کو friends میں share کریں friends thank you